صحابہ نے بوجھا یا رسول اللہ کون سا فرقہ جنتی ناجیہ نجات پانے والا کون سا ہوگا تو ہمارے نبی کا ہم پر یہ احسان کہ آپ نے وہ نام نہیں آپ اگر کہتے اہل ایدیس ہوں گے تو جمعہ کی نماز میں ٹانگیں چوڑی کر کے پڑھاتا میں زور سے آمین کہتا ایسا ہی ہے نا ہمارے نبی کہتے کہ وہ ہنفی ہوں گے تو جتنے اہل ایدیس ہیں وہ کیا بن جاتے سارے ہنفی بن جاتے ہمارے نبی کہتے کہ وہ ہری بگڑی والے ہوں گے اب تو انہوں نے بھی سفیت کر دی بگڑی تو ہم سب ہرے ہرے ہوتے ہیں ہاں کیا خیال ہے بگڑی بھی ہری ہوتی اور اب مجھے نہیں بتا ان کا کیا کیا ہرا ہوتا ہے اللہ بہتر جانے اور کیا ہرا ہوتا ہے پین ہرا ہوتا جی کنگی ہری ہوتی ہے شکریہ جی ٹیوب لائٹ ہری اچھا خیر نبی فرماتے وہ دیوبندی ہوں گے سب لوگ اپنے نام کے ساتھ کیا لگاتے ہیں دیوبندی نبی نے نام نبی فرماتے وہ شیعہ ہوں گے تو سب کیا بنے ہوتے ہیں اب محرم میں کالے کپڑے پین کے بیٹھے ہوتے ہیں سب اپنے آپ کو شیعہ ثابت کرنے میں لگے ہوتے ہیں نبی نے علامت بتائی تاکہ ملتے جلتے ناموں سے دھوکا نہ کھائیں ناموں سے متاثر نہ ہو نام کچھ بھی ہو اول تو ہمارا نام مسلم رکھ دیا ہے قرآن نے تو ہم سب کیا ہیں مسلم ہیں جس کو اردو میں مسلمان کہا جاتا ہے ہمیں کسی اور شناختی بلکل ضرورت نہیں ہے سوال پہتا ہوتا ہے پھر یہ مشہور کیسے ہوگے دیوبندی بریلوی میں بار پر کہتا ہوں یہ لوگوں نے نام دی ہیں آسانی کے لیے مثال کہ یہ لوگ کیوں نام دیتے ہیں آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے جائیں لڑکی والے آپ کا کونسپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ میلات شریف والا ہے تیجے چالیس میں والا ہے ربیل اول میں پروگرام والا ہے یا یہ والا نہیں ہے آپ کو پوری ڈیٹیل پوچھیں تمہارا عقیدہ کیا ہے پوری ڈیٹیل کے بجائے شوٹ نام رکھا ہے بھائی جو یہ کرتے ہیں ان کو بریلوی کہا جاتا ہے جو یہ نہیں کرتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے دیوبندی تو ان شوٹ وہ انہوں نے کیونکہ مسلمان تو دونہ ہی کہلاتے ہیں نا ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ حنفی کیوں ہیں آپ مسلم کیوں نہیں ہیں میں نے کہا ہم حنفی شافی کے مقابلے میں ہیں غیر مسلم کے مقابلے میں ہم مسلم ہیں ہم دیوبندی بریلوی کے مقابلے میں کہلاتے ہیں غیر مسلم کے مقابلے میں تھوڑی ہم دیوبندی ہیں تو مسلم ہیں تو اللہ نے ہمارا نام مسلم غیر مسلم کے مقابلے میں رکھا ہے باقی نام بھی ہم نے نہیں رکھے پبلگ نے اپنی آسانی کے لیے رکھے پھر وہ مشہور ہو گئے برنا نہ دیوبندیت میں کچھ ہے نہ بریلویت میں کچھ ہے اصل میں تو وہ علامت جو نبی بیان کر رہے ہیں وہ علامت جس میں پائی جائے گی خوابت دیوبندیت کے نام سے ہو اہل ایڈیز کے نام سے ہو بریلوی کے نام سے ہو شیعہ کے نام سے ہو سننی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نام تو وہی دینا چاہیے مسلم لیکن میں بتا رہا ہوں لوگ اپنی آسانی کے لیے نام دیتے کس مکتبہ فکر سے آپ کا تعلق تاکہ ان شارٹ بات ہو جائے نا تو نام نبی قرآن نے ہمیں مسلم دیا اور علامت کیا بتائی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا فرقہ آپ نے فرمایا کیا بلاغت ہے یار اس کلام میں سارے فرقوں کا پول پٹیاں کھول دی ہیں آپ نے یہ نہیں فرمایا جو قرآن کو فالو کرے گا یہ نہیں فرمایا کیونکہ ہر فرقہ نسبت کہاں کرتا ہے قرآن تو سب کی بیس ہے نا قرآن ہی سے نکل گئے کیا حیال ہے بھائی ایک فرقہ مسلمانوں میں آئے اور کہاں میں توراک کو مانتا ہوں قرآن کو نہیں مانتا ہوں یہ تو تو ہے ہی نہیں کسی کھاتے میں ہے ہی نہیں نکل یہاں سے بیس تو قرآن ہے اور قرآن کو ماننا بھی ضروری اس کو فالو کرنا بھی لیکن فرقوں میں جب فرق کیا جا رہا ہے تو قرآن کا تذکرہ نہیں ما انا علیہی جس پر میرا عمل میں چلوں تو نبی جس پر چلے اس کو تو حدیث کہا جاتا ہے اور یہ بھی نہیں فرمایا حدیث کیونکہ حدیث قول عام طور پر حدیث کا اطلاق قول پر ہوتا ہے بخاری میں ایک روایت آگئی مسلم میں ایک روایت آگئی لوگ اس کو حدیث سمجھتے ہیں نبی کا جو پروپر عمل رہا ہے کس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے گئے ہیں اس کو آج کل کے لوگوں نے حدیث سے خارج کر دیا مثال کے طور پر امام مالک حدیث لے کر آتے ہیں ہاتھ پان کے نماز پڑھنے کی مسجد نبی میں بیٹھا ہوا تھا ایک صاحب تقریر کر رہے تھے اردو میں سارے فتنے وہاں اردو لوگ اردوی سپیکنگ جلعہ کے پھیلاتے ہیں عرب میں نہیں عام طور پر یہ تشدد اس سے کسی نے پوچھا کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا کیسا انہوں نے کہا بلکل نجائز بیتر کیوں حدیث میں آتا ہے ہاتھ باندھ کے نماز ہم حدیث کو فالو کریں گے امام مالک کو فالو نہیں کریں گے اتنی سختی سے امام مالک پر رد کیا میں نے کہا اس جگہ امام مالک نے کئی سال بیٹھ کے درست دیا ہے اس نے ان کی شخصیت کبھی احترام نہیں کیا عوام یہ میسج لے کے جا رہی ہے کہ قرآن و حدیث کا اس کو پتا ہے امام مالک کو پتا نہیں تھا حالکہ وہ تو طبع تابعین میں سے ہیں حدیث میں آتا ہے انقریب ایک شخص پیدا ہونے والا ہے مدینہ میں جس کی طرح پوری دنیا سے علم کے لئے لوگ آئیں گے اکثر علماء اس طرف گئے ہیں اس سے مراد امام مالک ہیں اکثر علماء اس طرف گئے ہیں اتنے بڑے عالم کا مزاق اڑا دیا آپ نے آپ یوں کہہ سکتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہاتھ بان کے نماز امام مالک نے دیکھا کہ مدینہ والے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں امام مالک نے اس سے دلیل پکڑی کہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہوگا اور صحابہ نے کس کو دیکھا نبی کو تو اگرچہ باندھنے کا تذکرہ ہے لیکن نبی کا آخری عمل کیا تھا ہاتھ چھوڑ کے تو امام مالک کی رائے میں یہ دلیل ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں تو ہمیں باندھنے کا تذکرہ ملتا ہے لیکن جو عمل مل رہے ہمیں پریکٹیکلی جو تواتر مل رہے وہ چھوڑنے کا مل رہے تو عملی تواتر کو وہ زیادہ ویلیو دے رہے ہیں قولی حدیث سے تو وہ بھی حدیث ہی پر عمل کر رہے ہیں پھر آپ ایک رائے بیان کر دیتے کہ ان کی رائے بھی ٹھیک ہے دلیل ان کی بھی بنتی ہے لیکن ہم حدیث کے ظاہر کو دیکھتے ہیں بھی باندھنے کا تذکرہ ہے تو ہم کہتے ہیں نبی نے جو چھوڑ کے نماز پڑھی ہوگی ہو سکتا ہے وہ کسی عذر سے پڑھی ہو یا ہو سکتا ہے کہ آسانی کے لیے یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی جائز ہے تو عدب کا تقاضی ہے کہ ماندھ لیے جائیں لیکن اگر کوئی امام مالک کی رائے کو فالو کر رہے تو ہم اس کو بھی گرا نہیں کہیں گے یہ انداز ہوتا تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہوتا لیکن آج کل کے اسکالرز جو قرآن حدیث کے ٹھیک دار بنے میں ان کا یہ اسٹائل بولو نہیں ہے ان کا یہ اسٹائل ہے کہ حدیث مجھے آتی ہے باقی سارے جاہل ہیں یہ تو امام مالک کے بارے میں اگر وہ پوچھ لیتے ہیں رفولیدین کا مسئلہ امام حنیفہ کا پھر تو وہ ایک دم آگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے جو اسٹائل امام مالک کا تھا کہ مدینہ میں میں نے لوگوں کو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے رفولیدین نہ کرنے کے بارے میں وہی اندلیل کس کی ہے امام ابو حنیفہ کی کہ کوفہ علم کا مرکز تھا کوفہ میں عبداللہ بن مسعود اور علی رضی اللہ عنہ کے آکے آباد ہوئے یہ دونوں صحابہ علم میں دوسروں سے بہت زیادہ تھے ان کے شاگر جتنے بھی کوفہ میں تھے رفولیدین نہیں کرتے تھے امام ابو حنیفہ نے اس سے صدلال کیا کہ ٹھیک ہے بخاری بخاری مسلم تو امام حنیفہ کے بعد آئی ہے لیکن صحیح حدیثیں رفولیدین کرنے پر بھی ہیں لیکن یہ جو آخر میں نہیں کر رہے اتنے سارے صحابہ تو یہ اس کی علامت ہے نبی نے آخر وقت میں ترک کر دیا تھا آپ اس دلیل پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ دلیل سمجھ میں نہیں آتا میری رائی ہے کہ کیونکہ بخاری میں ہے تو ہم رفولیدین کریں گے ٹھیک ہے آپ کی نہیں سمجھ میں آرہی تو ٹھیک ہے ہم تو مانتے ہیں نبی نے کیا ہے لیکن اگر ابو حنیفہ اہلِ قفا اور صحابہ تابعین جو ان کے شاگر تھے ان کی عمل سے اس سے دلال کرتے ہوئے نہ کرنے کا فتوہ دے رہے ہیں آپ ان کی نماز کو بولو خلاف سنت ہے اس کا مطلب آپ اپنی رائے کو دوسرے پر چھوپنا چاہتے ہیں امام ترمیزی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں جب رفولیدین کرنے کا ذکر کیا نا انہوں نے آپ ترمیزی میں دیکھ سکتے ہیں عربی میں تو اس میں کہتے ہیں رفولیدین کرنا باس اہلِ علم صحابہ کی رائے تھی جب رفولیدین نہ کرنے کا تذکرہ کیا ہے تو پھر لکھتے ہیں یہی اہلِ علم صحابہ میں بہت سارے لوگوں کی رائے ہے یہ کون کہہ رہے ہیں امام بخاری کے شاگرد حالانکہ وہ خود بھی رفولیدین کے قائل تھے لیکن دلیل میں صحابہ کی جب بات آ رہی ہے تو کیا کہہ رہے ہیں تو میں آپ سے اعزت کر رہا ہوں کہ ہر محدث ہر مجتحد کا اپنا ایک اصول ہوتا ہے اور اس کا بنیادی مقصد کس کو فالو کرنا ہے نبی کو فالو کرنا آپ صرف قولی حدیث لے رہے ہو نبی کا عمل نہیں دیکھ رہے یہ مسٹیک ہے تو نبی نے پہلی علامت کیا بیان کی مَا أَنَا عَلَيْهِ بولو نا وہ اصحاب جس پر میں ہوں جو میرا عمل ہے جس پر تو یہ نبی کا عمل تھا اب اس عمل میں اختلاف ہو سکتا ہے کوئی کہہ رہا ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز کا عمل تھا کوئی کہہ رہا ہے ہاتھ پان کے نماز کا عمل تھا کوئی کہہ رہا ہے رفولیدین کا عمل تھا کوئی کہہ رہا ہے نہ کرنے کا عمل تھا آخر عمل بیس میں فرقے نہیں بنتے کوئی بنائے گا تو وہ جہنمی ہیں اور یہ اختلاف صحابہ میں بھی تھا کیونکہ دونوں میں وہ علامت پائی جا رہی ہیں مَا أَنَا عَلَيْهِ کامیاب فرقے کی علامت کیا ہے جس پر نبی کا عمل تو نبی کا عمل دونوں پر ہے نا تو اس میں آپ دونوں میں سے کسی کو بھی غلط بولو نا یار نہ ہاتھ پان کے نماز پڑھنے والے کو نہ ہاتھ چھوڑ کے نہ رفولیدین کرنے والے کو نہ کرنے والے کو دونوں مکتبے فکر کی اور دونوں کہا سے ثابت کرتے ہیں نبی سے تو اس بیس پہ جتنا بھی اختلاف ہو اس اختلاف سے جنت اور جہنم کا فتوہ نہیں لگتا سمجھ میں آرہی بات اگلی بات نبی یہاں کہہ گئے رکے نہیں صرف مَا أَنَا عَلَيْهِ اگر آپ رک جاتے تو ہم صحابہ کو بیچ سے نکال ہم کہتے ہیں حدیث میں کیا آرہ ہے بس نبی نے فرمایا وَأَصْحَابِ کیوں آپ نے کوئی ترتیب کیا آئے آپ نے قرآن کا ذکر کیوں نہیں کیا کیونکہ قرآن کی لوگ ایسی تشریح کریں گے جو نبی کی تشریح کے خلاف جیسے غامدی صاحب اللہ ان کی عمر میں برکتیں بہت ساری تشریحات ایسی کرتے ہیں قرآن کی جو حدیثوں کے خلاف جا رہی ہیں نبی نے شادی شدہ زانی مرد کو رجم کیا ہے ساری دنیا جانتی ہے متواتر روایات ہیں وہ قرآن کی آیت کی تشریح کرتے ہیں کہ زانی مرد اور عورت کو سو پوڑے مارو تشریح ایسی کر رہے ہیں جس میں شادی شدہ کو بھی شامل کر رہے ہیں حالکہ یہ کماروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے حدیث سے پتا چلتا ہے متواتر حدیث سے تو نبی نے کیا فرمایا قرآن کا تذکرہ کیوں نہیں ڈائریکٹ اپنے عمل کو پیش کیا تاکہ لوگ قرآن کی وہ تشریح نہ کریں جو میرے عمل کے صرف میری حدیث نہیں میرے عمل کے بھی خلاف ہو اور عمل بھی نبی کا اصل میں حدیث ہی کہلاتا ہے دو قسم ایک قولی اور ایک فعلی آپ نے ایک عمل کیا صحابہ نے سینہ وسینہ اس عمل کو نقل کیا یہ بھی حدیث ہے چاہے بخاری میں نبی ہو چاہے مسلم میں نبی ہو دوسرا آپ نے ان لوگوں پر ارت کرنے کے لیے جو حدیث کی تشریح اخفل طریقے سے کریں اور اس میں صحابہ کو بیچ سے نکال دیں ان کو نکال لے کے لیے آپ نے کیا فرمایا میرا اور میرے اصحاب کا عمل سمجھ میں آرہی ہے بات میرے اور میرے اصحاب کا عمل کیا مطلب ایسے فرقیں آئیں گے جو قرآن کی تشریح اخفل طریقے سے کریں گے حدیث کو بیچ سے نکال دیں گے یہ بھی جہنمی چاہے وہ اپنے آپ کو صبح و شام اہلِ قرآن کہتے ہوں لیبل جو منکرینِ حدیث ہیں ان کا پتہ ہے اپنے فرقے کا نام کیا رکھا ہے اہلِ قرآن اور جب آپ ان کے سامنے بیٹھو گے قرآن کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیں گے بار بار قرآن کیا کرتے ہیں اللہ کا کلام مقصد قرآن کی فضیلت نہیں ہوگی مقصد حدیث کا انکار ہوگا سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے لوگ متاثر ہوتے ہیں یار یہ ماشاءاللہ اللہ کے کلام کو کتنا فوکس کرتے ہیں ماشاءاللہ کتنا ان کے دل میں اللہ کے کلام کا جلال ہے وہ بھائی یہ جو آپ کے سامنے صبح و شام قرآن کے فضائل بیان کر رہے ہیں اس کا مقصد حدیث کی نفی ہے ایک آدمی قرضہ مانگنے کے لئے آیا اور آپ سے کہہ رہا ہے سفارش کر دیں کہ وسیم بھائی مجھے قرضہ دے دیں دوسرا بھی آگیا قرضہ مانگنے کے لئے آپ چہارے ہو اس کو نہ ملے اس کو مل جائے آپ کو بتائیے سیٹ ایک ہی آدمی کو دے گا اب آپ نے دوسرے کی بے پناہ تاریفیں شروع کر دیں تو یہ تاریفوں میں ضمن دوسرے کی کیا ہے برائی ہے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے اس کو نہیں دو لیکن نام پرویزی فرقے نے اپنا نام کیا رکھا وہ ہے اہلِ قرآن اہلِ قرآن تو اسی طرح جب حدیث نبی نے ہمیں پہلے بتا دیا کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو حدیث کی تشریح ایسی کریں گے جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی نام کچھ بھی رکھ سکتے ہو آپ اہلِ ادیس رکھ سکتے ہو آپ اہلِ قرآن رکھ سکتے ہو آپ دیومندی رکھ سکتے ہو آپ محمدی رکھ سکتے ہو کچھ بھی رکھ سکتے ہو عمل دیکھا جائے گا پریکٹیکل ہی ہو کیا رہا ہے صحابہ کیوں نہیں ہے صحابہ کا فتوہ یہ کیوں نہیں ہے اور ان صحابہ میں بھی آپ نے سب سے زیادہ ہائلائٹ کیا خلفاء راشدین کو میری اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو میں دعوے سے کہتا ہوں خلفاء راشدین کے دور میں کوئی ایک مسجد دکھا دو جس میں رمضان میں آٹھ رکت ترابی ہوتی ہو کوئی ضعیف سنت دکھا دو میرے بھائی آپ بخاری مسلم کی حدیثیں جو آٹھ رکت والی اس کی تشریح ایسی کر رہے ہیں تو صحابہ میں کسی کی سمجھ میں گولو نہیں ہے اس کا مطلب آپ کی تشریح غلط ہے بعض لوگ کہتے ہیں حضرت عمر سے ایک ضعیف روایت پیش کرتے ہیں کہ اس میں آٹھ کا تذکرہ ملتا ہے وہ ضعیف روایت ہے مان لو تو صحابہ کو نبی نے حکم دیا عمر کو فالو کرونا تو اگر حضرت عمر نے آٹھ پڑھوائی تھی تو پوری دنیا میں ہمیں آٹھ ملتی کیوں نہیں ہے کوفہ میں بسرہ میں دمشت میں مصر میں آٹھ سے زیادہ کیوں ملتی ہیں ہمیں آج لوگ کہتے ہیں مکہ مدینہ میں آٹھ ہو رہی ہیں یہ آج کا مکہ مدینہ لوگے یا بارہ سو سال تیرہ سو سال پہلے کا مکہ مدینہ لوگے آج لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں تین کو ایک کہتے ہیں اور بھئی سعودی عرب میں آج کہتے ہیں نا چودہ سو سال سے سعودی عرب میں تین کو دین ہی کہتے تھے تو چودہ سو سال سے جو اسلام تھا وہ والا صحیح تھا یا آج جو اسلام ہے وہ والا صحیح ہے خوبڑی کام نہیں کر رہی لوگوں کی یعنی عجیب ایک صاحب مجھے کہنا لگے آپ لوگ پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہو وہاں تو مصر میں بھی تین طلاق کا ایک ہو گئی ہے یہ سوڈان میں بھی تین ایک ہو گئی ہے اور پاکستان میں بھی ہو رہی ہے اور میں نے کہہ یہ اب ہو رہی ہے اسلام آ جائے چودہ سو سال پہلے آئے تھا اب ہونا اس کی علامت ہے کہ اب تک نہیں تھا اب تک تین دین نہیں تھی لوگ کہتے ہیں پوری دنیا میں آٹھ ترابی ہو رہی ہے آپ لوگ کو پتہ نہیں کیا بھی اس پڑھ رہے ہو کب سے شروع ہوئی ہیں آٹھ آپ سو ڈیڑھ سو سال پہلے تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو پوری دنیا میں بھی اس سے کم کہیں ایک رکت بھی نہیں ہوتی تھی تو بعد میں چینج ہوئی ہے اب جو چینجنگ ہو رہی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے اب تو چینج ہے اب تھوڑی لوگ ہیں عبداللہ بن مسعود کا مشہور قول ہے من کانا منکم مستنن فلیستن بی من قدمات جو تم میں فالو کرنا چاہتا ہے پہلوں کو فالو کرے اس لیے کہ زندہ لوگوں کے بارے میں یہ خوف ہے کہ وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہے زندہ لوگ بگ بھی جاتے ہیں ان کے اپنے مفاد بھی ہوتے ہیں سیاسی مفاد بھی ہوتے ہیں حکومتی دباؤ بھی ہوتا ہے اب ہرمین میں کہہ رہے ہیں دس رکت تراویہ ہو گئی بھئی کیا پتہ باشا نے ایک آرڈر دیا ہو کہ دس ہوں گی ہمارے تو ایک دوزماس فجر کی نماز کا ٹائم داخل اقامت ہو رہی بیٹھے ہوئے ہیں میں نے کہا بھئی نماز کھڑی ہو رہی ہے مزید نبی پڑھو کہنے پتہ نہیں کہا ایسا نہ عمر ملی کی ہو باشا کا حکوم ہو بخص سے پہلے پڑھنے کا تو میں پہلے اپلیکیشن میں دیکھنوں ٹائم داخل بھی ہوا کی نہیں ہوا پھر وہ تو تھوڑا انہوں نے غلوب کر دیا لیکن وہ ڈر گئے تھے اب یار کیسا نہ ہو کہ باشا سلامت میں کچھ بھی بھم دے دیا ہو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ باشا سلامت ٹائم سے پہلے نماز پڑھنے کا اوڈر دے دے لیکن آپ کیسے ہی کہہ سکتے ہو کہ یہ عرب علماء کا فتوہ ہے اگر چند کا ہے بھی تو ہمارے لئے ان کے احترام کے باوجود وہ فتوہ حجت نہیں ہے موسیقا